وہ کہتے ہیں نا دوستوں کہ ہمارے انڈیا میں اگر اب ہم سے اکسپور کرو گے تو ہمارے انڈیا فوراں سے بھی جادہ سندر ہے میں اپنے زندگی میں پہلی بار شری نگر پہنچا تھا اور شری نگر پہنچنے کے بعد ہم پہلے ہی نکل گئے تھے سون مرک کے لئے اور سون مرک کی یہ بیوٹی ہے دوستوں کہتے ہیں نا کہ سوزر لینڈ بے اس کے سامنے فیل ہے تو پہلا دن ہم سیدھا رکھتے ہیں سون مرک کے اندر سون مرک کی بیوٹی دیکھے میں تو پورا فین ہو جاتا ہوں اور کئی لوگ ہمیں یہ وان کرتے ہیں کہ شری نگر سیف نہیں ہے سون مرک سیف نہیں ہے دوستوں جب آپ کو جنت ملتے ہیں تو ہر ایک چیز آپ کو اپنے آپ سیف لگنے لگتے ہیں اتنا پیستہ وہاں پہ کی وہاں کا ہر ایک جگہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی سینک ویو دے رہا تھا آپ کو مطلب ہر ایک چیز اپنے آپ میں الگ تھی تو ہم یہاں پہ چنڈگر میں مورننگ کی فلائٹ پکڑ کے سیدھا نکل جاتے ہیں شری نگر کے لیے چنڈگر سے شری نگر کی فلائٹ ہے سیف ایک گھنٹے کی شری نگر پہنچنے کے بعد ہم نے ٹیکسی بک کرا رکھے تھے ہمارے پورے پانچ دن کے لیے جن کی پانچ دن کا پرائز تھا پندرہ ہزار جس کے اندر ہمارا سون مرک سب کچھ اس کے اندر ہی انکلیوڈ تھا تو یہ بھائیاں ہمیں ایک ندی کے کنارے پہلے کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ ہم صوبہ کے چلے ہوئے تھے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو ہم نے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور سیدھا پہنچ جاتے ہیں اپنے ہوتل پہ جس کا نام ہے بردر ریزورٹ یہ ریزورٹ آپ دے سکتے ہیں کہ ریزورٹ الٹی میٹ تھا اس کے پیچھے بیٹھنے کے جگہ آتی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ سندھو ندی جو ہماری ہے وہ فل فلج میں چل رہی تھی دوستوں اس کا الگی آواز آ رہی تھی اتنی زیادہ کلیر آواز اور اتنا پیارا بھی ہوتا تو ہم لوگوں سے اچھا کہ گھومنے تو ہم کل سوہ جائیں گے کیونکہ ہمیں پہنچ سے پہنچ سے دو اڑا ہی بچ چکے تھے تو یہاں پہنچ دو بچے ملتے ہیں تو کچھ گلاس میں ہو دونا دونا پہنچ میں ہی ہوں پہنچ میں ہوں کونسے سکول میں یہ تو فرینٹس ہوں گا میں آر میں تو سکول میں یہ گھوم گیٹس ہوں سو ہم سیدھا نکل جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ٹریک کرنے کے لیے کیونکہ جو پیچھے ہم جگہ دیکھ رہے تھے ہمیں وہ بہت پسند آتے ہیں تو ہم سارے یہاں پہ نکل جاتے ہیں اس طرف وہاں پہنچنے کے بعد یہاں پہ چھوٹا سا ٹریک دیکھ رہا ہے یہ ندی کے اس طرف ہے یہاں پہ ہمیں گھومنے تو ہم جان نہیں سکتے تھے تو ہم نے کہا تھوڑا سا پیس فری مائنڈ وہاں پہ رہ کر آتے ہیں تو دوستو یہ چیز اب دیکھئے کہ اپنے آپ میں ایچ این ایوری ٹھنگ بہت ہی مطلب میں بولوں گا کہ الگ لیول کے ہر ایک پوائنٹ الگ لیول کا ویو دیتا ہے آپ کو مطلب فوراں بھی اس کے سامنے پھیل اتنی سندر جگہیں ہیں پوچھیں مت ڈیٹ ٹو پہ ہم نے ٹیکسی کا رکھی تھی سیدھا دارس ویلیج کے لیے دارس ویلیج کی بیچ میں یہاں پہ سون مرگ میں تین چاہ چیزیں آتی ہیں یہاں پہ آپ کو سون مرگ دیکھ سکتے ہو دھاجی پاس گلیشیر ہے جوجیلا پاس ہے بلٹال ہے اور دارس ویلیج ہے اس سے آگے کارگل ہے دوستو سون مرگ سے آگے ایک جگہ ہے بلٹال جہاں سے امرنات کی یادرہ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے آپ پہل گاؤں بھی جا سکتے ہیں جو چوبیس کلومیٹر ہے پہل گاؤں سے بھی یادرہ سٹارٹ ہوتی ہے اور بلٹال سے بھی یادرہ سٹارٹ ہوتی ہے بلٹال سے تقریبا 17 کلومیٹر آگے پڑتا ہے جوجیلا پاس 0.5 جہاں پہ آپ آپ کا لدہ کا بارڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑی جگہوں پہ سنو بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور جیسے جیسے آپ ہائٹ گین کرتے ہیں تو ٹھنڈ دیرے دیرے دوستوں بڑھتی رہتی ہے کیسی تیری خودگرزی نہ دھوپ چنے نہ چھاؤں کیسی تیری خودگرزی کسی ٹھوڑے ٹکے نہ پاؤں بن لیا دوستو یہاں پہ جوجیلا پاس پہنچنے کے بعد ایک بیچ میں ایک پلیس بنی ہوئے جہاں پہ آپ کو تھوڑی سے آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہاں پہ کافی ٹینٹ لگ کے شاپس بنی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو ان کی تیریشنل جو کاوہ ٹی ہے وہ 50 روپیز میں مل جاتی ہے میکی بھی کافی کاؤسلی ہے ان کی 50-70 روپیز کی پہنچتی ہے تو اب یہ جو چیزیں یہاں پہ انجوائل کر سکتے ہیں بٹ ایک بات کا دھیان رکھی گا کہ کوئی بھی ڈرائی فوٹس یا کوئی بھی سوٹ یہاں سے مت خریدے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو نیچے ڈل لے کے سامنے یہاں بڑیا مارکٹ ملتا ہے جہاں پہ ریزنیبل پرائیس کے اندر اس سارے چیزیں آپ کو مل جائیں گی لال چوکس کے پاس بھی آپ کو اس سارے چیزیں مل جائیں گی جو میں آپ کو آنے والے ولوکس میں دکھا دوں گا تو یہاں پہ zero point کے بعد یہ gate آپ کو دکھ رہا ہے اور یہ نام لکھا ہوا ہے بی آروں کا جو جیلہ پاس کے height لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کا سیدھا بارڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو تو یہاں پہ کافی مطلب پلیسیز ایسی بنائی ہوئی ہے جو جیلہ پاس کے پاس جہاں پہ آپ فوٹو کے چوا سکتے ہو بہت رام سے تو یہاں پہ کافی چیزیں ایسی ہیں ملک ٹائم سپینٹ کر سکتے ہو آپ یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو اچھے deal points مل جائیں گے جیسی یہ دیکھیں fearless 59 یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور یہ view دوستو بہت ہی بڑیا تھا کیونکہ آپ height gain کرتے ہو تو view آپ کو اچھا آتا رہتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا water cross کر کے آگے نکل جاتے ہیں دراس ویلی کی طرف اس سے زیادہ ہم جان نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں واپس آنا تھا ہمیں تھاجی واس گلیشیر کا ٹریک کرنا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا لدھاک پہاڑوں کا touch دراس ویلی میں مل جائے گا اور دراس ویلی سب سے زیادہ coldest سب سے کم temperature ہوتا ہے یہاں پہ سب سے تھنڈی جگہ ہے یہ تو دوستو یہاں سے ہم واپس آتے ہیں سون مرگ میں اور سون مرگ میں ہم جاتے ہیں تھاسی واس گلیشیر کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور جمو ان کشمی ٹوریزم کے جو ریٹس ہیں گھوڑا کرنے کے وہ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو میرے ساپ سے تو ہم خود کرنے والے تھے یہ ٹریک پیدل چل کے تو دوستو یہ نیچے آپ کو بارہ ساڑھے بارہ سو کے قریب ریٹ بولیں گے پر آپ تھوڑا سو اوپر آگے گھوڑے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو سا سوار سوپے میں اپن ڈاؤن کروا دیں گے اور کوئی جیادہ بڑا ٹریک نہیں ہے دو سے تین کلومیٹر تک ہائی کرنے کے بعد آپ کو سیدھا نیچے سٹیپ ڈاؤن ورڈ جانا ہے جہاں پہ آپ کو ایک پیار اسی ویلی دیکھنے کو مل جائے گی یہ جو پوائنٹ ہے یہ موٹا موٹا چار کلومیٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پوائنٹ باندین موٹا ہے پوائنٹ ٹو لوگ نیچے آپ کو ڈراتے رہیں گے کی چڑھائی نگر پاؤ گا اگر آپ چڑھائی کر سکتے ہو تو کر لیجئے اب دربائیس تھوڑا سو اوپر آ کے آپ کو سستے ریٹ میں گھوڑے عرام سے مل جائیں گے دوستو یہ گراؤنڈ دکی ہے پلین ہے اس ساگے سف تین کلومیٹر کا ٹریک ہمارا رہ جاتا ہے پورے پلین ایریا میں دوستو میں آپ کو کیا بتاؤں کی اتنا تگڑا view آ رہا تھا نا ہمارے پاس سوزن لینڈ کی بلکل feeling آ رہی تھی چھوٹے چھوٹے سے ندیاں بھی رہی ہیں بیچ میں سے گھوڑے ہیں وہاں پہ بلکل پیس ایک دم گرین گرین سب جگہ گرین گرین جو ہمارے شہروں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے شورٹ لینگ کوشش کی آپ کو یہ فیل دنان کی کوشش کی خود کہ ہم بھائی سورگ میں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑیا چیز ہے دوستو تو لوگوں کے چکروں میں آپ نیچے مت فسئے گا یہ آپ ٹریک بہت آسان اسے کر سکتے ہو ٹوٹل ٹریک سات کلومیٹر کا ہے سیون کلومیٹر جانا اور سیون کلومیٹر واپس آنا تو ابھی ہم جب گئے تھے اگست میں تو وہاں پہ موسم ایک دم پلیزن تھا تو زیادہ برف ہمیں نا آگے دیکھنے کو ہمیں امید بھی نہیں تھی یہاں پہ ہم بیسیکلی اس کا مجھا لیتے ہو جا رہے تھے پر ہم جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں سے بہتی ہوئی ندی ہے یہ اپنے آپ میں پانی اتنا پیور اتنا تھنڈا تھا کہ آپ خود با خود ریفریش ہو جاتے ہو دوستو تو یہاں پہ ہم نے اس پانی اس کو مطلب بیا بھی انجوائی بھی کیا اور اگر آپ اس پانی سے اپنا فیش فوس کریں گے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا فیش فوس کرنے کے بعد کہ ہم ابھی ٹریک پہنچے نہیں ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمارا اگدم سے فریش ہو چکے تھے دوستو تو یہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس سے آگے نا وہاں پہ گلیشیاں نیچے آتا ہے تو برف دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اس سے ہمیں اتنی برف نہیں تھی وہ برف صرف اوپر اوپر تک رہ جاتی ہے تو اتنی سنو ابھی نہیں تھی پر یہ ٹریک کرنا بہت ضروری ہے تو دوستو واپس میں جہاں ہم آئے تو اسی گراؤنڈ میں کچھ بچے کرکڑ کھل رہے ہیں تو میں کہا چلو ایک شوٹ کھل کے دیکھ لیتے ہیں اب شوٹ مار ہوگا نا بال بہت دور جاتی ہے تو میں نے ایک ہے دو بالی کے لیے بالک ہوگے تو یہ بچے مجھے گالیاں دیں گے تو یہاں سے واپس اترکے ہم سیدھا نکل جائیں گے اور کل جائیں گے ہم شرینگر تو اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا تو اس کو پلیس لائک کیجئے شرینگر اور گلمر کی ڈیٹیل ویڈیو جلدی آپ اس چینل پہ آپ کو مل جائیں تو کائن لے پلیس لائک ڈ سسکرائب چینل